السلام علیکم ویورز کیا حال آپ کا میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز جو ریسپی وغیرہ میں آپ کو بنا کر دخاتا ہوں جو چیز بھی بناتا ہوں وہ سادہ ہوتی ہے اور سادہ سے مرحی ہے کہ ہم لوگ ادھر پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے پاس وہ جدید قسم کے اون وغیرہ یا وہ چیزیں نہیں ہوتی اس لیے میں آپ کو زیادہ چولے پر بنا کر دخاتا ہوں تاکہ آپ لوگ ہر گھر والا آسانی سے اس کو بنا سکے جس کے پاس اون نہیں بھی ہے تو وہ بھی بنا سکے آج جو ریسپی ہم آپ کو بنا کر دخا رہے ہیں فروٹ کےک بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ فروٹ کےک کیسے بنتا ہے اور آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اتنا آسانی سے کہ آپ جس وقت بنتا دیکھیں گے آپ کہیں گے بلکل صحیح اور کم قیمت میں بنے گا یہ بہت کم قیمت میں بنے گا بزار سے ہمیں ایک کیک پیس کا وہ لے کر آتے ہیں تو وہ ہمیں ایک سو روپے کا ملتا ہے اگر عام سادہ لے کوئی تو وہ ہمیں ستر پی ستر روپے کا ملتا ہے اور اچھی بیکری سے لیں تو وہ ہی کیک ہمیں ملتا ہے دو سو روپے کا تو یہ سب سے بہتر ہے اس میں تھوڑا سا خرچہ آئے گا اور تقریبا یہ آپ کو دو تین روز کے لیے آپ کا یہ بن سکتا ہے فروٹ کےک اور اتنا زبردست بنے گا اتنا بہترین بنے گا جس وقت آپ اس کو کھا کر دیکھیں گے تو بہت اچھا اور مزیدار بنے گا ویورز ہم آج آپ کو جو ریسپی بنا کر دخوا رہے ہیں فروٹ کےک کی اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا چیزیں چاہیے ویورز سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ ڈیٹ کپ یہ لینا ہے اپنے میدہ اور ایک کپ آپ نے لینا ہے چینی پی سی ہوئی اس کو گرینٹ کر لینا ہے خود ہی کر لیں اور اس کو پی سی ہو چینی کو ایک کپ اور تین ایگ لینے آپ نے آئل کا ایک کپ ہے اور بیکن پورڈر ہے ڈیٹ چمچ یہ مربع جس کو اشرفیہ کہتے ہیں یہ کشم سوگی اور یہ بادام کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا ویورز یہ چیزیں آپ کے سامنے آپ کو آدھی اب اس کی شروع کرتے ہیں ویورز سب سے پہلے ہم اس کو پہلے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو اب ہم چیزیں گرینٹ کریں اس کے بعد اس کے اندر ہم جو چینی پی سی ہوئی ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ چینی ڈالیں گے اس کو بھی ہم اسی طرح اچھے سے گرینٹ کریں گے بازی ہیں ہاں جو چیزیں گے ہاں بازی anh چیزیں گے جو چیزیں گے ہم اس پارے سکتے ہیں وزید موسیقی 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 ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے اب اس کے اندر جو کشمش ہے وہ ڈال دینے کشمش ڈالنے کے بعد جو اشرفی ہے جس کو کہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینے اب اس کو اپنے مکس کر لینا آہستہ آہستہ ہماری ریسپی بہت سادھا ہوتی ہے اور دیسی طریقے سے ہوتی ہے تاکہ ڈال بنا سکے اس کو یہ تھوڑا سا یہ بادام کٹ کی ہوئے وہ بھی اس کے اندر ڈال دینے اس کو بھی ایسی ہی ہل کر دینے ہم نے اس کے در موکر رکھ لیا ڈال دینے ہم نے اس کے اندر اپنے کسی بھی چیز پتیلہ میں بھی اسی طرح رکھ سکتے ہیں تیلے میں ایک پلین رکھیں اس کے اندر اور نیچے اس کو چولے کی آگ اس کے نیچے جلا دیا تو اب اس کے اندر ہم اس کو لگتے ہیں اس کا بیلنس کر کے اس کو اپنے لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اب آپ نے دینا اور ہم اب آپ سے پچیس مینٹ بات دوبارہ ملتے ہیں پچیس مینٹ بات پچیس مینٹ گزر چکے ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کچھا ہے یا پکا بن گیا ہے تو دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں یہ سٹیک کا آپ نے لینی ہے اس سٹیک سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی نہیں بنا ابھی ہمیں کچھ دیر کے لیے دوبارہ اس کو اسی طرح ہی رکھنا پڑے گا اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے سٹیک گلی ہے اس وقت بن جائے گا اس وقت برکل صاف نکلے گی الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست کیک تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ہم کھا کر دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے اگر آپ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے بہت زبردست بنا ہے بہت زبردست بنا ہے آپ بھی اسی طرح گھر میں کیک تیار کریں اور اپنے بچوں کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں اور سب کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم پر بھی اپنی رحمت اور کرم اور فضل کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھا کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی